محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے گزشتہ خطبے میں بھی میں نے زمنی طور پر اہلِ بیعت کا ذکر کیا تھا اس مہینے میں کچھ لوگ خاص طور پر اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں حالانکہ اہلِ بیعت وہ عظیم القدر ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر تو ہم روز کرتے ہیں جن کے ذکر کے بغیر نہ ہمارا دین ہے نہ ہماری شریعت ہے نہ ہمارا اسلام ہے کچھ بھی نہیں ان پر ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی اللہ رب العزر قبول نہیں فرماتا وہ ہمارے ایمان میں شامل ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہیں وہ ہماری شریعت ہیں چونکہ اس مہینے میں خاص طور پر بعض لوگ اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ شاید وہ اہلِ بیعت کو مانتے ہیں تو یہ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ یہ کھول کر بیان کیا جائے کہ اہلِ بیعت کون کون ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور اہلِ بیعت کے فضائل کیا ہیں اللہ رب العزت نے ان کو کیا مقام دیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بھی آپ کو بتایا جائے اور پھر اہلِ بیعت کے احترام کے تقاضے کیا ہیں ان کا کس طرح احترام کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اہلِ بیعت کون ہیں پچھلے خطبے میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآنِ کریم نے سورہ احضاب میں آیت نمبر 3233 میں اللہ رب العزت نے بڑا دو ٹوک اور صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات وہ اہلِ بیعت ہیں بلکہ اگر قرآنِ کریم کا مطالعہ کیا جائے سارے قرآنِ کریم کو پڑا جائے پورے قرآنِ کریم میں اہلِ بیعت کا لفظ تین دفعہ آیا ہے تین دفعہ ایک تو یہ موقع ہے سورہ احضاب آیت نمبر 33 میں تو یہاں بھی آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات ہیں کیونکہ پچھلی آیت میں بھی ان کا ذکر اور اس آیت میں بھی ان کا ذکر اور اگلی آیت میں بھی ان کا ذکر دوسرا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی یہ سورہ حود میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا ہے جب بیٹے کی خوشخبری ملی ہے تو بیوی جو ان کی پاس موجود تھیں وہ پریشان ہو گئیں اور فرشتوں کے سامنے کہنے لگیں کہ تم بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہو تو یہ بڑا تاجب خیز معاملہ نہیں ہے حیران ہوں میں تو کیونکہ میں بھی بوڑی ہو چکی ہوں اور اولاد پیدا ہونے کی جو نارمل عمر ہوتی وہ گزر چکی ہے عموماً اس عمر کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی اور میرے جو خامد ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑے ہو چکے ہیں وہ بھی بوڑے ہو چکے ہیں اور میں بانج ہوں یعنی میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں بچہ کیسے پیدا ہو تو فرشتوں نے کہا تاجب تو انسان کو اپنے دنیاوی معاملات پہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فیصلے پہ تاجب کیسا اللہ رب العزت تو جو چاہے کرتا ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے آپ کی عمر گزر چکی ہے تب بھی اللہ رب العزت تو قادر ہے اتاجابینا من عمر اللہ رحمت اللہ اللہ رب العزت کی رحمت ہو تم پر اور اللہ کی برکتیں ہوں اہل البیت اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں صرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی ہیں زوجہِ محترمہ ہیں جن کو اللہ کے فرشتے اللہ کی وحی سے اور اللہ کے حکم سے اہلِ بیت کہہ رہے ہیں اور تیسرا مقام ہے سورہِ قصص میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے فیرون اور ان کی آل سے بچانے کے لیے ایک سندوقچے میں رکھ کر پانی کے حوالے کیا لیکن ماں تھی نا دل میں یہ خدشہ ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو اپنی بیٹی سے کہتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ جاؤ جہاں جہاں پانی لے کر جاتا ہے ساتھ ساتھ جاؤ اور دیکھو کیا بنتا ہے میرا بچہ کہاں جاتا ہے بہرحال قصہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ فیرون کے پاس چلا گیا بچہ دیکھا فیرون چونکہ قتل کرتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بچوں کو اس لیے کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ رہتر ان کو محکوم بنایا جا سکے تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو پاس اس کی بیوی بھی موجود تھی اس نے کہا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے اور اللہ کی قدرت ایسی کہ فیرون اپنے آپ کو آنا ربکم العالہ کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں لیکن اللہ رب العزت نے ایک نشانی اس کے اندر رکھ دی کہ اس کو اولاد نہیں دی تو بیوی کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں پال لیتے ہیں لے پالک بچہ خوبصورت ہے اور ہمارے بڑاپے کا سہارا بنے گا ہم اس کو پال لیتے ہیں تو فیرون اپنی بیوی کی بات جو ہے نا وہ رد نہ کر سکا تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رکھ لیا اور اب کوشش یہ شروع کر دی کہ اب اس کو دودھ پلانے والی کسی عورت کا بندوبست کیا جائے کون دودھ پلائے اور کون اس کی پروش کرے دائیاں آئیں اور اپنے اپنی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو مو ہی نہیں لگایا اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا یعنی روک دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نے دودھ نہیں بھینا کسی اور تو وہ جو بہن دیکھ رہی تھی سارا ماجرہ موجود تھی وہاں اس نے کہا کہ ذرا مجھے اگر اجازت دو تو میں آپ کو ایسے اہلِ بیعت کے بارے میں بتاؤں ادلکم عالی اہلِ بیتیں اکفلونہو لکم میں تمہیں اہلِ بیعت کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں میں ایسی عورت کا پتہ تمہیں بتاتی ہوں ایک موقع تو دو برحال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو موقع دیا گیا پھر ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ انہی کا بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اور پھر پروش بھی ہوئی تو یہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے اہلِ بیعت کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہاں بھی عورت کو اہلِ بیعت تین موقع ہیں قرآنِ قریم میں تینوں موقعوں پر عورتوں کو اہلِ بیعت بیویوں کو اہلِ بیعت کہا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات اس پر تو اور بھی دلائل موجود ہیں احادیث بھی کسرت سے موجود ہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے اکثر لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں اہلِ بیعت کا نام جو استعمال کرتے ہیں صرف نام استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں تانہ دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو ان اہلِ بیعت کو ماننے والے ہیں اس آل کو ماننے والے ہیں جس پر درود پڑے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جو تم صحابہ لیے پھرتے ہو ان پر تو درود وہ تو درود پڑتے تھے بات سمجھنا ہے پوائنٹ ہے نکتہ ہے کہ صحابہ درود پڑتے تھے صحابہ کی درود پڑے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تھی اور درود کن پر پڑا جاتا ہے اہلِ بیعت پر نبی کی آل پر بڑی اچھی بات تھی دیکھنے کو تو سننے کو بڑی اچھی بات تھی لیکن جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا جب ہم نے اس کی تحقیق کی اور آپ کی احادیث سے اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہوئی ہے کہ درودِ ابراہیمی میں اللہمہ صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ جو ہم پڑتے ہیں نا الفاظ اس میں جو آل محمد ہے اس سے مراد کیا ہے تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب و آحادیث الانبیاء میں جس کے الفاظ بھی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول درود ہمیں بتائیں کیسے پڑے نماز میں تو یہ الفاظ بھی جو ہم عموماً پڑتے ہیں یہ بھی آپ نے سکھائے اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے اللہمہ صلی علی محمد وعزواجیہ وزرریتیہ کما صلی تعالی آلی ابراہیم وبارک علی محمد وعزواجیہ وزرریتیہ کما بارک تعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سے کہا اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر جس طرح تو نے ابراہیم کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تو آل سے مرار درود میں ازواج متحرات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مائنس کر کے اگر کوئی کہے کہ میں اہلِ بیعت کو مانتا ہوں تو اس کا دعوی سرہ سر غلط ہے قرآنِ کریم کے بھی خلاف ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی سرہ سر خلاف ہے ایک تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات بقولِ قرآن بزرگیہ وحی اللہ رب العزت نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت قرار دی اور دوسرا میں پچھلے خطبے میں میں اشارہ کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے نمازوں سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ ماں کو بلایا اور ایک چادر کے نیچے ان کو رکھا اور آپ نے دعا کیا ہے اللہ ان کو بھی میرے اہلِ بیعت بنا دے میرے اہلِ بیعت میں شامل فرما دے بڑی شان ہے ان کی ان پر درور پڑھا جاتا ہے نماز میں قرآن میں ان کی تدہیر کی بات ہوئی ہے تو یا اللہ ان کو بھی شامل فرما دے اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور یہ مسنت احمد کے صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم آیا اللہ ہاولائے اہلِ بیعت ان کو میرا اہلِ بیعت بنا دے اور اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی لہذا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں شامل ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے اہلِ بیعت میں شامل ہیں وہ تو درود میں بھی آ گیا نا ازواجی ہی وزر ریا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے بھی آپ کے اہلِ بیعت میں شامل ہیں اس کے بعد صحیح مسلم میں جب یہ حدیث بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خاندان کے افراد کو اپنے اہلِ بیعت میں شامل کیا تو سوال کیا گیا زید بن ارکم رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے راوی تھے صحابی ہیں ان سے شاگرد سوال کرتے ہیں کہ زید یہ جو آپ اہلِ بیعت کی بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت کے بارے میں فرمایا کہ اذکر اکم اللہ حفی اہلِ بیعتی میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈڑاتا ہوں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے اہلِ بیعت سے اچھا سلوک کرنا میرے اہلِ بیعت کا احترام کرنا تو اہلِ بیعت کون ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہلِ بیعت نہیں ہیں تو زید بن ارکم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں ہاں نبی کی بیویاں تو اہلِ بیعت ہیں لیکن ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ نے آلِ علی کو آلِ جعفر کو آلِ عقیل کو آلِ عباس کو بھی اپنے اہلِ بیعت میں شامل کیا ہے یہ وہ سارے خاندان ہیں جن پر صدقہ حرام ہے سنتے ہیں نا کہ سیدوں پر صدقہ حرام ہے یہ وہ خاندان ہیں جن پر صدقہ حرام ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں شامل ہے تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اہلِ بیعت کا پورا تصور جو اسلام میں ہے اور حقیقی تصور وہ کیا ہے کہ اہلِ بیعت کون سی ہستیاں